بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ریسپی میں آپ لوگ احساس شرک کر رہی ہیں وہ بہت ہی مزیکی سے بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس کو بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے جن چیزوں کو لیا ہے وہ ہے ہم نے ہمارے پاس ہاف کے جی ہم نے ٹماتر لیے ہیں اور اس میں جو خوشک مسالہ جا جائیں گے کچھ اس طرح سے ہم نے گرم سالہ ہم نے لیا ہے ہم نے چلی فلیکس ہم نے بلیک پیپر لیا ہے ہاف ٹیبس پون ہم نے سالٹ لیا ہے ہم نے زیرہ پورڈر لیا ہے ہم نے دھنیا پورڈر لیا ہے ہم نے لیسن اور ادرک کا پیسٹ لیا ہے اور یہ ہم بنا رہے ہیں پشاوری شنواری کڑاہی چکن کڑاہی ہم بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے آئل جو ہے وہ ون ففٹی ایمل لیا ہے تو آئیے چولے کی طرف چلتے ہیں آئل ہم نے لے لیا ون ففٹی ایمل اس میں آئل جو ہے وہ زیادہ یوز ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ہاف ٹیبس پون کے قریب ہم نے اس میں سالٹ آئٹ کر دی ہے ہاف ٹیبس پون ہم نے چکن کو اس میں فرائی کریں گے تب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے تاکہ اس کے ساتھ نمک جو ہے نا تو وہ جذب ہو جائے چکن کے اندر تو اب اس کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے آئل کو اور ہیٹ جو ہے وہ ہم نے فلیم اپنی فل رکھنی ہے آئل ہمارا تھوڑا گرم ہو چکے اب اس کے اندر ہم چکن شامل کریں گے اور اس کو ہم کلر چینج ہونے تک اس میں فرائی کریں گے دیکھیں کہ چکن نے کلر اپنا چینج کر دیا تو ابھی ہم اس کو مزید اس کا جو پانی ہے اس کو خوشک کریں گے اس کے اندر ہی پھر اس کے بعد ہم اس میں ٹوماٹر جو ہیں وہ ایٹ کریں گے ٹکن ہمارا تقریباً فائر ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ٹوماٹر ڈالیں ٹوماٹروں کو ہم نے چھلکا اتار کر باریک باریک پیسیز میں کٹ لیا چھلکا اس میں نہیں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحی اب سارے ٹوماٹر اس میں ڈال دیا ٹوماٹروں کو اچھی طرح سے اس میں ہم مکس کریں گے اور ٹوماٹروں کے مکس ہونے تک ہم اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے اب ہم ساتھ ہی اس کے لیسن اور ادرک جو پیسٹ ہے وہ بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے اس کے ساتھ ہی بھونتے ہیں ٹوماٹر ہمارے مشاہرہ سے بڑھے اچھی طرح سے مکس ہو رہے ہیں پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو بھونیں گے اس میں اور اس کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی لیسن ادرو کو ہم نے تقریباً پانچے منٹ کے لیے بھون لیا اب اس کے اندر جو ہمارے بعد تین سالہ جاتے ہیں وہ سارے ہم اس میں آٹ کریں گے بسم اللہ رحمہ میرا اور اب ان مسالوں کے ساتھ اس کو ہم نے تقریباً دس بارہ منٹ کے لیے بھون لیا جتنی زیادہ ہم اس کی بھونائی کریں گے اتنا ہی اس کا ٹیسٹ ریانا وہ نکل کے آئے گا اور بہت ہی مزا آئے گا اس کا زیادہ بھوننے سے اور اس کے ساتھ ہی ہم تین چار ہری میرچیں جو ہیں ان کو کٹ لگا لیا درمیان میں یہ ایٹ کر دیں گے اس میں چکن کڑائی ہماری جو ہیں شنواری چکن کڑائی ہماری ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں کتنا زبردست اس کا گوش دیکھے ہڈیوں سے ہڈیوں کو چھوڑا ہے کیونکہ اتنا گال چکا ہے یہ اور دیکھیں کلر اس کا دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر لگ رہا ہے یہ بہت ہی مزے کی بنیاں ہماری شنواری چکن کڑائی جو ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے اور آپ بھی اسی طرح سے اپنے گھر میں سے ضرور بنائیں اسے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور اس کا مزہ بہت ہی زیادہ آپ کو آئے گا اور اسی طریقے سے اپنے گھر میں اسے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ